سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگیگر سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجویدی اپلوڈی اپلوڈی ایسیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ سب حضرات خیر خریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا تاپک ہے سیب کب اور کیوں نازل ہوا ایک مرتبہ امام علی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستہ عدب کو جوڑ کر عرص کرنے لگا یا علی میں بہت بیمار ہوں میری بیماریاں ختم نہیں ہوتی کیا کروں تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ وہ انسان بیمار ہو اور وہ صبح سیب کھاتا ہے اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے اس نے کہا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ جس کو جو چاہے پوچھے کیونکہ آپ علم کے دروازے ہیں آپ زمین سے زیادہ اسمانوں کے رستے جانتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں ہے تو امام رضی اللہ تعالی نے مسکرا کر فرمایا اے شخص جو تم نے پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب بتاؤ یہ سوال بھی میں خود بتاؤں وہ شخص کہنے لگا اے علی اللہ کے محبوب آپ ہر بیمار کو سیب کھلانے کھانے کی صلاح دیتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ اپنی بیوی ہوا سے جا ملا تو اسے کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بیوی ہوا کے وجود میں حمل ٹھہرا لیکن جیسے جیسے بیوی ہوا کے ماں بننے کے دن قریب آنے لگے بیوی ہوا بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری کو دیکھ کر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے اور اللہ کی دربار میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے اللہ اس زمین پہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہیں اے میرے اللہ میری بیوی کو شفاہ عطا فرما بس آدم کی دعا اللہ کے دربار میں پہنچ گئی تھی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جنت سے کچھ سیب لے کر آدم کے پاس پہنچو اور اسے کہو کہ اللہ نے تمہاری مرس کی دعا اس پل میں بخشی ہے اللہ کے کرم سے بیوی ہوا نے جیسے ہی سیب کھایا وہ صحت یاب ہونے لگی اور یہ بات قائم ہو گئی جب جب خاندان آدم میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ دعا مانگتا تھا اور عثمان سے دعا کی صورت میں ایک سیب نازل ہوتا تھا جو اسے کھاتا تھا اسے شفاہ ملتی تھی لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جیسے ہی آدم کا کلمہ بڑھنے لگا تو انسانوں نے جنت کے اترے ہوئے اس پھل کو چھپانا شروع کر دیا تھا اور چھپانے کے بال اسے بیچنے لگے اور یہ مقابلہ کرنے لگے کہ میرے پاس جنتی سیب زیادہ ہیں اور اسی لیالت کے وجہ سے عثمان سے سیب آنا بند ہو گئے اگر آپ کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بہان